اگر تاخیر ہوتی ہے تو سب جیل کا درجہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے تازہ ترین صورتحال عطا محمد سے جان لیتے ہیں عطا بطریقہ آپ اس وقت کس مقام پر موجود ہیں اور کیا سابق وزیراسل محمد نواز شریف اپنی رہائش کا پہنچ گئے جی لکوان جو ہے محمد نواز شریف اسلامباد سے رہائی کے بعد اسلامباد سے لاہور ائرپورٹ لاہور ائرپورٹ سے جو ہے اس وقت اپنی رہائش کا جاتی عمرہ پہنچ چکے جاتی عمرہ میں کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر پہنچ چکے ہیں جیسے ہی یہاں پر پہنچے سیکورٹی ان کے آمز کے قبل یہاں پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کر دی گیا تھے پولیس کی بھاری نفری جو ہے یہاں پر طلب کر دی گئی تھی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے یہاں کے منیٹرنگ بھی جاری تھی اب جیسے محمد نواز شریف پہنچے ہیں تو یہاں پر لیگی کارکران بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں یہاں باہر بہت بڑا ایک جمعہ افیر دیکھنے میں آ رہا ہے لیگی کارکران بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں لیکن جو ہے صرف ان لوگوں کو جانی دیا جارا ہے جو صرف میاں نواز شریف کے قریبی رشتے دار ہیں لیکن باقی دیگر جو لوگ ہیں یہاں پر کسی کو جو اندر جانے کی بلکل اجازت نہیں ہے یہاں پر کچھ دیر پہلے جو ہے لیگی ایم اینے بھی آئیتے ہیں ان کو بھی وہاں پر واپس بھیج دیا گیا تھا دوسری یہ کہ میاں محمد نواز شریف کو جو ہے صرف بارہ گھنٹے کے لیے رہائی ملی ہے دیکھنا ہے یہ کہ آگے عدالت نے ان کو اجازت کی طرف سے جو ہے رہائی کی مزید اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے حالبتہ یہ بتا دیئے گا تم میاں محمد نواز شریف جو ہے اس دورانی میں صرف جاتی عمرہ کے اندر ہی قیام کریں گے باہر ان کو جانے کی قطن اجازت نہیں ہوگی جی حالبتہ یہ بتائیے گا ملاقاتوں کا کیا سلسلہ ہوگا چونکہ وہ اب ان کو اپنی رہائشگاہ پر پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر کیا سیکیورٹی اہل کاروں کی جانب سے کچھ مقصود لوگوں کو وہاں پر ملاقات کی اجازت دی جارہی ہے یا پھر تمام لوگ چاہ سکتے ہیں جی برکل جو ہے جلکوان جیسے میں بتا چکا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف یہاں پر پہنچ چکے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دی گئے ہیں یہاں پر صرف جو لیگی کارکنان ہیں ان کو جو ہے اندر داخل ہونے نہیں دیا جارہا ہے حالبتہ ان کے جو صرف قریبی رشتہ دار ہے صرف ان کو جو اندر جانے کی اجازت دی جارہی ہے اور یہ ذرا ایک مطابق یہی بتائے گیا کہ یہاں پر صرف ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ان سے جو ہے ملاقات کی اجازت دی جارہی ہے وہ بھی جو ہے جاتی عمرہ میں ان کے گھر کے اندر باہر ان کو جو ہے نکلنے کی مکمل طور پر مکمل جو اجازت نہیں دی جارہی اور فیلحال ان کو صرف بارہ گھنٹے کے لیے رہائی مل چکی ہے اب عدالت نے آگے دیکھنا ہے کہ ان کی جو رہائی کا دورانی ہے مزید اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جو کلسوم نواز ان کی جو اہلیہ ہے ان کے جو میت ہے وہ ذراعہ کے مطابق ان کو جمعے کے دن یہاں پر لائے جائے گا اور جمعے کے بعد یہاں پر نماز جنادہ دا کر دی جائے گی اب یہ دورانی ہے دو سے تین دن کا ہے اب دیکھنا یہ ایک عدالت جو ہے ان کو ان کی رہائی کا دورانی اس میں مزید اضافہ کر دی ہے نہیں کرتی کیونکہ اب اس وقت جو ہے میاں محمد نواز شریف کو جو ہے صرف بارہ گھنٹے کے لیے ان کو رہائی ملی ہے وہ بھی جو ہے صرف اپنے محل کے اندر جاتی عمرہ میں ہی جو ہے وہ قیام کر سکیں گے جی اطلاب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محکمہ داخلہ کے اہلکار بھی موجود ہیں یہاں پر صابق وزیراعظم اور ان کے صاحبزادی کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں ایسی اطلاع بھی ہیں جی بلکل جو ہے ذرائع کے مطابق ایسی اطلاع محصول ضرور ہی ہے ذرائع کے مطابق یہ بھی اطلاع دی گئے کہ ان کا جاتی عمرہ کا گھر ہے ان کو جو ہے ایک سب جیل کا درجہ دے دی گئے لیکن اس حوالے سے قبل وقت کچھ کہنا جو ہے شاید وقت سے پہلے ہوگا لیکن اب جو ہے یہاں پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کر دی گئے میں کیمرہ میں نواجد سے کہوں گا کہ ذرہ کیمرہ دوسری جنب ان کے گھر کی جنب موردیں یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے واضح طور پر کہ یہاں پر سیکورٹی کے سخت انتظامات یہاں پر ہیں اور جو ہے پولیس کی بھاری نفری بھی جو ہے یہاں پر موجود ہے لیگی کارکنال بھی یہاں پر بھاری تعداد بھی یہاں پر موجود ہے صرف ان لوگوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی جاری ہے جو صرف ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں میاں محمد نواجد شیف کچھ دیر پہلے یہاں پر پہنچے ہیں ان کو جو ہے جو لیگی کارکنال ان کو یہاں پر روک دیا گیا ہے صرف ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جاری ہے باقی یہ ریونڈ روڈ ہے یہ جاتی عمر ہے یہاں سے لے کر ریونڈ روڈ یوں ترمتا کہ جو ہے پولیس کی بھاری نفری اس وقت یہاں پر موجود ہے اور جس جگہ پر میں موجود ہو یہ نواجد شیف کے گھر کے بلکل سامنے والی سڑک ہے اور روٹین میں یہاں پر جو ہے ٹریفک کے لیے سڑک کو کھول دی گیا تھا لیکن آج جو ہے محمد نواجد شیف کی آمد کے موقع پر اس روڈ کو مکامل طور پر ٹریفک کے لیے یہاں پر بند کر دی گیا ہے اور اس روڈ کو استعمال کرنے والی جو گاڑییں خاص پر ان کو جو ہے یہاں پر متبادل راستے پر ٹند کیا جا رہا ہے اسے قبل جو ہے محمد نواجد شیف جب لاہور ائرپورٹ پہنچے تھے لاہور ائرپورٹ سے جاتی عمرہ جو انہوں نے جب آنا تھا ان کی جو روڈ تھا ان کو جو ہے رنگ روڈ کے ذریعے یہاں پر لائے گیا اور اس وقت اس وقت جو ہے یہاں پر سیکولٹی کے سخت انضامات کر دی گئے گئے تھے وقتن فوقتن پیرو فورس دالفن فورس دیگر جو سیکولٹی داروں کا جو گشت تھا وہ بھی یہاں پر جاری تھا اس وقت یہاں پر جاتی عمرہ میں سیکولٹی کے سخت انضامات کر دی گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری جو ہے یہاں پر موجود ہے یہاں پر کسی جو ہے شخص تو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی عطا محمد تفصیلن بتا رہتے ہیں عطا ہمارے ساتھ ہی رہی گا آپ سے مزید تفصیلات بھی جانے گے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم محمد نواز شریف اور ان کی سابزادی مریم نواز اپنی رہیش کا جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیاں بیگم کلسوم نواز طویل علاقت کے بعد برطانیہ میں انتقال کر گئی ہیں لندن کے ہورلسٹیٹ کلینک میں وہ گلے کے کینسر کے باعث گزیتہ کئی ماہ سے زیر علاج تھی قانونی کاروائی کے بعد ان کی مئیت جو میراہب کی شام پاکستان لائی جائے گی حسین نواز کہتے ہیں تدفین لاہور میں کریں گے پاکستان روانگی سے پہلے لندن کے ریجن پارک میں بیگم کلسوم نواز کی نواز سے جنازہ آدھا کی جائے گی برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر کا کہنا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جلدہ جلد مئیت کو پاکستان بھیجوائیں حکومت نے اڈیالا جیل میں قید نواز شریف مریم نواز اور کیپنن ریٹائر سفدر کو پیرول پر بارہ گھنٹے کے لیے رہا کر دیا ہے ایک دفعہ پھر تفصیل آجانے کے عطام محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جاتی عمرہ کے باہر سے عطام بتائی گا سب جیل قرار دے دیا گیا ہے جاتی عمرہ کو جی بلکل لکوان جاتی عمرہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے میاں محمد نواز شریف کو صرف بارہ گھنٹے کے لیے رہائی ملی ہے میاں محمد نواز شریف جو ہے اس دورانی میں صرف یہاں پر ہی قیام کریں گے اب دیکھنا یہ کہ عدالت کی جانب سے ان کے جو رہائی کا دورانی ہے اس میں مزید ادافہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس حوالے سے کوئی کچھ کہنا قبل دکھتا ہے فیلحال جو ہے ان کو بارہ گھنٹے کے لیے رہائی مل گی ہے اور یہ سامنے دیکھا جاتا ہے ان کے جو گھر ہے اس کو سب جیل کا درجہ دے دیا گیا ہے اور جبکہ میاں محمد نواز شریف کے گھر میں صرف ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو یہاں پر داخل ہونے کی اجازت دی جاری ہے دیگر جو کلیگی کارکنان جو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے یا ان سے ملنے کے لیے جو یہاں پر پہنچے ہیں ان کو کتن یہاں پر داخل ہونے کی اجازت وہ نہیں دی جاری ہے سیکورٹی ایلکار یہاں پر موجود ہے بھاری تعداد میں اس کے لیے پولیس پیرو فورس ڈالفن فورس کا جو ہے یہاں پر جاتی اومرہ کے باہر گشت جاری ہے سخت سیکورٹی کے بعد جو ہے یہاں پر آنے کی اجازت دی جاری ہے دیگر مزید جو ہے میں یہاں پر بتاتا چلوں جس جگہ پر یہاں پر اس وقت موجود ہے یہ جاتی اومرہ میاں محمد نواز شریف کے گھر کے سامنے سے گزرنے والی سڑک ہے اور یہاں پر روٹیر میں جو عام طور پر بھاری ٹریفک دیگر گاڑی ہیں جو یہاں پر گزرتی لیکن کیونکہ آج میاں محمد نواز شریف کی آمد ہوئی ہے اور جس کی ویسے اس راستے کو جو ہے مکامل طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیئے گیا ہے جو اس راستے کو استعمال کرنے والی جو ٹریفک تھی ان کو جو ہے الٹرانیٹ راستے پر متوادر راستے پر جو ہے استعمال کرنے کے ان کو جازت دی جاری ہے حلبتہ رنگ روڈ سے لے کر یہاں پر یعنی کہ نواز شریف کی آمد کچھ دیر پہلے جو ہے یہاں پر سیکورٹی کے سخت اندامات کر دی گئے تھے وقتاً فوقتاً گشت کا زلسلہ بھی جاری تھا اب جو یہ دیکھنا ہے کہ بیان محمد نواز شریف کے جو بارہ گھنٹے کا دورانی عدالت کی طرف سے وزارت داخلہ کی طرف سے جو اس کا دورانیہ مزید اضافہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب صرف بارہ گھنٹے کے جو ہے ان کو رہائی بھی دی ہے سب جیل قرار دے دیا گیا ہے جاتی عمرہ کو عطا محمد تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے عام افراد کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے جبکہ اہم شخصیات ہی یہاں پر داخل ہو سکتی ہیں اہم قبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جاتی عمرہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف ان کے سابزادی مریم نواز اور ان کے دامات کیپٹنن ریٹائر سفتر اس وقت جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں جاتی عمرہ کے اطراف کی سیکیورٹی کو انتہائی سخت کر دیا گیا ہے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹنن ریٹائر سفتر جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیا گئے ہیں محکمہ داخلہ کے اہلکار بھی